دیکھئے ایک مقبولیت کی حد ہے آج انجین رشید کو کشمیر میں باقی جو جتنی بھی پارٹیاں خاص کر نیشنل کانفرنس بخلا گئی ہے کہ ایک ایک تھرڈ فرنڈ ابر رہا ہے پیپلز یونائٹیڈ فرنڈ کی صورت میں تو انہوں نے اپنے ویلن کو محمد اکبر لون کو الزامات کے لیے میدان میں اتارا ہے اگر نیشنل کانفرنس کو یہ بات معلوم ہے کہ انجینر صاحب آئی بی کا ایجنٹ ہے تو ان کو وہ پرو کرنا چاہیے الگیشن لگا کے کسی کی شہرت کو کم کرنا یہ الٹا ہی ان کو مہنگا پڑے گا ہمارے رشید صاحب ایک لاکھ سے زائد ووٹ لے کے نورتھ میں ایک بڑی طاقت بن کے اُبرا ہے جس سے بہت سی علاقائی پارٹیاں بخلا گئی ہیں انجینر صاحب کو جو ووٹ پڑا ہے وہ بجلی پانی اور سڑک کے لیے نہیں پڑا ایک ویجن اور ایک کشمیر مسئلے کے سلوشن کی بات جو وہ کر رہا ہے اس کو پڑا ہے کشمیریت کی بات کر رہا ہے کشمیریوں کی دکھ درد کی بات کر رہا ہے اسی کے والیہانہ لگاؤ کے لیے کشمیریوں نے اس کو ووٹ کیا ہے انجینر صاحب کو انجینر صاحب چاہتے ہیں کہ یہاں کشمیریوں کی حق کی بات ہو اور وہ حق کی بات لے کے ہی سیاست کر رہا ہے نیشنل کانفرنس کی طرح نہیں جنہوں نے انیس سو سنتالیس سے آج تک کشمیری قوم کو دھوکھا ہی دھوکھا دیا ہے کورنر صاحب کا جو کل کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اسپیوز اور پلیس والوں کو آپ لوگ ملٹنٹ نہ ماریں بلکہ کرپٹ لوگوں کو ماریں دیکھیں ہمارا سسٹم جو کرپٹ ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ دلی ہے دلی کے حکمرانوں نے ہی یہاں کرپشن کو کرپٹ لوگوں کو پرموٹ کیا اور جو حق کی سیاست کر رہے ہیں ان کو ڈیموٹ کیا ہے ہم چاہتے ہیں انجینئر صاحب کی جو عوامی اتحاد پارٹی چاہتی ہے کہ یہاں بالکل کرپشن ختم ہو اور یہاں نپوٹیزم ختم ہو کرپشن جو گراس روٹ لہول تک ہے وہ ختم ہو جائے اب گورنر صاحب کا جو کل کا سٹیٹمنٹ ہے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ کسی کے کہنے پہ اس نے یہ بیان دیا ہے وہ کوئی ایتھارٹی نہیں ہے کسی کو ماریں کسی کو زندہ رکھیں ہاں اگر کرپشن ہے اس کی بنیادی وجہ دونڈنی ہے اور اس تح پہ جانا ہے اور اس کا سلوشن ڈونڈنا ہے گورنر صاحب کو چاہیے کہ وہ مرنے مارنے کی بات نہ کریں یہاں جو سیاسی مسائل ہیں ان کو سیاسی طور حل کرنے کی کوشش کریں